بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محبت اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 لبیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی سیدن رسول و خاتم المعثومین وعلا آلہی و صحابہی اجمائی آج کا یہ اجلاس جو سبرینہ اور ٹنل بروان میں انعقاد پذیر ہے اس کا مقصد شہیدِ نبو سے رسالت شہیدِ ختمِ قوت محمد زیر علی شہید خودِ سسرِ عزیز کہ خودِ شریف کے موقع پر ان کی روح کو حسانِ سواب کرنا ہے اور ساتھی مملکتِ فداداد پاکستان میں بڑھتی ہوئی قادیانی دہشتگردی اور اس کے نتیجے میں جو عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر شہید ہوئے بالخصوص ابھی دو دن پہلے باہرمان تحصیل وزیلہ شیف قرآن کے اندر جو قادیانیوں نے مبینہ طور پر دہشتگردی گئی عزیم عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد زیر علی شہید رحمت اللہ علیہ وسلم تاجدارِ قطعِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بار کا نعرہ لگانے کی وجہ سے ظالم قادیانیوں نے گولیوں سے بھون دیا اور بہت سے دیگر عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہم اس جلاس میں عربابِ اقتدار کو عداروں کو اور عمام پاکستان کو چند ضروری گوھر کی طرف کوئی کرنا چاہتے آج بھئی اجلاس جلدی کے لفے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جلدی کے شرات مستقین کہ زباداران اور عقین کا انگامی علاش ہے جس کی صدارت تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین صاحب دادہ محمد امین اللہ نبیل سیالویسا فرما رہے ہیں اس جلاس میں سب سے پہلے تو یہ ہمیں انتہائی تشویش ہے کہ پاکستان جو کہ عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے مارز وجود میں آیا ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ ماذا اللہ اقلیات جیسا سنوک کیا جا رہا ہے بیس لاک شہیدوں کا خون دے کر ہمارے اقابلین نے یہ ملک بنایا اور اس کو اسلام کے قلعے کے طور پر انہوں نے حاصل کیا آپ دیکھیں اگر نیاریٹیز میں سے اقلیات میں سے کسی کا کوئی بال بھی بھیکہ ہوتا ہے تو حکومت میں حل چل مجھ جاتی ہے چھوٹے چلے کر بڑے تک تمام نوام نحاظ سیاستدان جان داغنا شروع کر دیتے اگرچہ جو مرا اس تو کچھ جرم تھا اور اس کے پاداش میں وہ مر گیا لیکن اسلام کو کوسا جاتا ہے اہل اسلام کو کوسا جاتا ہے علماء کی گرفتاریہ ہوتی ہیں کارکنان اہل سنت کو گرفتار کیا جاتا اب دوسری طرف جو اس ملک کے بانی ہیں اس ملک کے وارش ہیں ان میں سے ایک آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اور کتنے زخمی ہوئے لیکن کسی حکمران ٹولے کے کسی فرد کو یہ توفیق نہیں ہوئی وہ تازیتی کر دیتے یا اس دیسٹ گردی کی مضمت کرتے اور وہ حرام خور لیبرل ٹولا جو ایسے موقع پر اسلام پر چڑھائی کر دیتے ہیں ماذا اللہ اور آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشنا شروع کر دیتے آج وہ سب خواب فرگوش میں ہیں اور ہمارا مخصوص میڈیا جو ہے ملک میں انہیں بھی کوئی ہوش نہیں کوئی خبر دینے کو تیار نہیں یعنی ہم مسلمانوں کو یہاں غریب الوطن بنایا جا رہا ہے کہ ہمارا خون بہنے پر کہیں سے آواز نہیں اٹھتی اور وہ جو دشمن ہے رسالت کے دشمن ہے پاکستان کے دشمن ہے اسلام کے ہر وقت وہ سالسوں میں مصروف ہے انہیں معمولی سی آنچ بھی آتی ہے تو سارے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے لہذا ہم تمام ان لوگوں کی مزمت کرتے ہیں جو اس واقعے پر ابھی تک خواب خرگوش میں ہیں وہ اقتدار میں ہو یا ویسے نام نیاز شاہ صدی اللہ یا لبرال ٹولے کے لوگ یا مخصوص میڈیا ہم ان کی مزمت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پوری طور پر ایک عظیم آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور ان پیڑیوں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انہیں فانسی کے پندپ تک پہنچانے کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر تو انہیں کادیانیوں کو اپنا بھائی بہن قرار دیا شاید آتے ہی انہوں نے یہ کم پھر جرو کر دی ویسے تو یہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ سارے ہی سیاست دان جانے والے آنے والے یہ ایک ہی پھیلی کے چپے بٹھے ہیں ایک کھوٹے سکے کے رخ ہیں لیکن موجودہ حکومت کو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا کہ مسلمانوں کی آبادی کے اندر مسلمانوں کے ملک کے اندر آشکان رسول صلی اللہ اللہ سلم جو ایک محفل ملاد میں جا رہے تھے اور انہوں نے تاجدار ختم نبو صلی اللہ سلم کا نعرہ لگا اور انہیں گھولیوں ہم علال اعلان کہتے ہیں کہ جس نے اس نعرے سے جن نہ وہ اپنی جگہ پاکستان سے بہر گئی ٹھوڑے پاکستان کا چپا چپا عقیدہ ختم نبو کی برکت سے مارز وجود میں آیا یہ واقعہ کیوں پیش آیا اصل وجہ یہ ہے کہ امتنائے قادیانیت ایکٹ وہ مردہ پڑا ہے اسے نافذ نہیں کیا جا رہا عملا ویسے تو نافذ ہے ایکٹ ہے پیرائی ڈیزنس تھا وہ اس کے اندر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان خنزی قادیانیوں پر وہ عملا نہیں لگائی گئی انہیں کھولی چھوٹی دی گئی ہے یہ دن راج سالشے کر رہے دن راج دشتگردی کر رہے ہیں فہمارا اداروں سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ مطلع قادیانیت اے آرڈیننس مکمل طور پر عملا نافذ کر کے ان لوگوں کو زنجیروں میں جگڑا جائے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ قلیدی آسامیوں پر جو یہ دشتگرد براجمان ہیں قلیدی آسامیوں سے ان کو شپے ہوئے ہیں ان کو بے نکاب کر کے ان کو جو اقلیات کی حدود ہیں ان کے اندر ان کو رکھا جا جب انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ ہر مقام پر مسلمانوں سے آگے ان کو سٹیٹس دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ اقلیات ہے یہ دشمن ہے اس ملک کے دشمن ہے اس دین کے لیکن ان کو سورتے دی جاتی ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ گونی اوارنا شروع ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں لہذا ابتداء قادیانیت ایکٹ کے لحاظ سے ہم آج کی اجلاس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے عملا نافذ کیا جا تیسرے نمبر پر یہ بات خوشاہد ہے کہ شیخ اپورا کی انتظامیہ نے فوری طور پر کاروائی کی اور اس واقعے کے اندر ملور جو بھیڑی یہ تھے ان میں اکثر کو گرفتار کر لیا مگر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ جو ان کے لیڈر جو پاکستان میں ان کے سربراہ ہیں ان پر ایف آئی آر کاٹی جائے انہیں شامل دفتیش کیا جائے اور جو نیٹورک پیچھے کام کر رہا ہے دیاتوں تک پیسے بانٹ کر ویزے دے کر مختلف لوکریوں کی جانسے دے کر یہ جو لوگوں کے ایمان خرید رہے ہیں اور امت پر ہر وقت حملہ کر رہے ہیں یہ پسے پرتہ ان کے گروہ ہیں ان کو بے نکاب کیا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے میرا اس پورے معاملہ سے قریب سے رابطہ رہا ہمارے زینہ شیخ پورا کے امیر شاہ حدیث پیر محمد راشد رزوی صاحب وہ پہنچے جنازہ میں بھی شریف تھے اور اپنے حباب کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں جو مقامی طور پر مولانا عبدالرعوف صاحب ہیں ان کا بھی ان کے ذریعے سے ہمارے ساتھ رابطہ ہے ہم محمد زین علی شہید قدس سرالعزیز کہ وہ رسا کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقی وہ جس جہت میں جہاں بھی ہمیں بلائیں ہم ان کے ساتھ تعاون کے لئے موجود ہیں بلکہ اپنے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بیڑیوں کو فانسی کے پھندے تک لے جانا یہ پاکستان کے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فرض ہے تو اس سلسلہ کے اندر اپنا کردار ادا کریں تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی کاروائی نہ ہو بلکہ مکمل جو ہے وہ امتناء قادیانیت آرڈیرنس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ان شرپسندگوں سے باز رکھا جائے اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں بیڑاری ہے اور پورا پاکستان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناروں سے گونج رہا ہے اور اگر حکمرانوں نے اس سلسلہ میں کوئی التوا کے حد کنڈے استعمال کیے تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح کی کوئی سازش جو ہے اس کو برداش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب یوں سب کا حامی ناصر ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ سب اللہ وآلہ وآلہ